بھائی کی چابی ادھر کرتے ہیں کیا ہوا بھائی چابی کیوں نکال دی ہے اب پکڑے گئے تو انجان مان رہے ہو تین ماہ ہو گئے ہیں آپ نے بھائی کی ایک کس بھی جمعنی کروائی آج آپ کا بھائی ہم ضبط کر کے لے کے جائیں گے بھائی بچے کو سکول لے کے جا رہا ہوں دیر ہو رہی ہے کچھ دنوں میں میں آپ کی ساری کسٹیں لٹا دوں گا ارے امت دیر کیوں کر رہے ہو چھینو اس سے بھائی ہم نے آگے جا کے بھی وصولیاں کرنی ہے اتنا فضول وقت نہیں ہے ہمارے پاس چلو ترو بھائی سے سنو زہور میاں بڑے عرصے بعد آئے ہو جی صاحب کچھ حالات ہی ایسے ابھی بھی میں آپ کے پاس ملازمت کیلے آیا ہوں اگر کوئی چھوٹی موٹی نوکری ہو جائے میرے لیے میرا نظام چل جائے گا ارے میاں نوکری میں نے تو سنا تم لوگوں کے حالات بہت اچھے ہو گئے اور تمہارے چھوٹے بھائی کی کوٹھی کا جو ٹھیکا تھا وہ بھی میرے پاس ہی تھا وہ اتنی زبردستہ علیشان کوٹھی بنائی ہے اس نے ہاں تھکدار صاحب حالات تو صرف اسی کے چینج ہوئے ہمارے حالات تو ویسے کے ویسے ہی ہیں ہم تو بالکل چینج نہیں ہوئے اگر آپ کے پاس میرے لائے کچھ چھوٹا موٹا کام ہو تو آپ مجھے بتا دیں میرا نظام چل جائے گا چلو ٹھیک ہے جیسے کوئی کام آتا ہے تو میں پھر تمہیں بلال مہار جے تھکدار صاحب بہت شکریہ بڑی مہربانی حیرت کی بات ہے بھائی اس کا اتنا امیر ہے اور اس کے یہ حالات ہیں اس غریب کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا چھوٹے میری بات سنو میں تمہارے والد صاحب کا دوست رہا ہوں اور میری بات کا برا مت منانا جے جے تھکدار صاحب بولے دیکھو وقار بات ایسے ہے کہ تمہارے حالات بہت اچھ ہیں اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بڑے بھائی کا بھی خیال کرو جب آپ لوگ چھوٹے تھے تو اس نے آپ لوگوں کے لئے بہت ساری میند کی ہے ٹھیک دار صاحب یہ کسی بات کر رہے ہیں اس نے تو آج تک مجھ سے ایسی بات تو کوئی نہیں کی دیکھو بات ایسے ہے کہ وہ میرے پاس آیا تھا کام کے لئے اور اس نے تمہارے سے ذکر اس لئے نہیں کیا کہ وہ تمہیں اپنی زندگی میں خوش دیکھنا چاہتا ہے اچھا ٹھیک دار صاحب ایسی بات ہے تو میں آج اپنے بھائی سے رابطہ کرتا ہوں تو ٹھیک ہے پھر چھوٹے میں چلتا ہوں اور تم اپنے بھائی سے رابطہ لازمی کر لینا ٹھیک ہے بھائی جان ارے چھوٹے تم یہاں کیسے بھائی جان مجھے معاف کر دیں میں خود غرض ہو گیا تھا ارے چھوٹے کیا ہوا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو آپ نے میرے لئے کیا کچھ نہیں کیا بھائی جان یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں نے آپ کا پتہ نہیں کیا چھوٹے میں نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ میرا فرض تھا وہ میں نے تیرے اوپر احسان تو نہیں کیا اگر تو میرے لئے کچھ نہیں کر پایا پھر بھی میرے لئے تو اتنا ہی عزیز بھائی ہے میرا بھائی جان مجھے معاف کر دیں آج کے بعد آپ میرے ساتھ میرے گھر میں رہیں گے اچھا بس اتنی سی بات ہے میں تمہاری بات ٹال سکتا ہوں چلو ٹھیک ہے آج کے بعد میں تمہارے ساتھ رہ لوں گا اسلام تو ہر مسلمان کو اپنا بھائی کہتا ہے لیکن آج کل پیسوں کی رالت نے سکے بھائیوں کو دور کر دیا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ میسیج پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں موسیقی